دوسری دیشوں میں وہ اپنی بھاشا میں اس لئے کام کرتے کہ ان کو صرف وہی بھاشا ہوتی ہے ان کے سامنے یہ کبھی دویدہ اتپنی نہیں ہوئی کہ وہ انگریزی میں کریں یا جپانی میں کریں دوسری بات ہے کہ تقنیقی شبد کوش بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہم جو ازگر جی بات کہہ رہے تھے مجھے لگتا ہے کہہ رہے تھے کہ مولک کچھ گیان ہے نہیں ہندی بھاشا میں جو گیان ہو منو گیان ہو اتحاس ہو ان پر مولک پستکیں نہیں ہیں جب ہم ہندی میں پڑھاتے ہیں تو انگریزی سے انودیت پستکیں پڑھاتے ہیں دوسری تیسری بات سکول میں جو ہندی کا پاٹھے کرم ہے بےہد نیرس اوباؤ اور پونگا پنتھی ہے اور وہ اس زمانے کی باتیں کرتا ہے جن سے آج کے بچوں کا کوئی سمبندھ نہیں ہے کوئی تارتم میں نہیں بیٹھتا تو ایسے لوگ جو سہتے میں بہت رچی رکھتے ہیں وہ بھی سکول میں ہندی کا سہتے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں زبرن آپ پڑھا دیں کمپلسری بنانے سے آپ زبرن پڑھا دیں گے اس سے کچھ نہیں ہوگا میں یہ مانتی ہوں کہ جو ہندی کے مادھم سے پڑھے ہیں جیسے میں پڑھی ہوں وہ بہتر انگریزی بولتے ہیں اور جو انگریزی کے مادھم میں پڑھے ہوئے بچے ہیں وہ انگریزی بھی خراب بولتے ہیں یہاں جو بچے بیٹھے تھے جو کہہ رہے تھے کہ اپنی بھاشا میں ہی ہم اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں وہ اپنی بھاشا میں تو بول نہیں رہے تھے سارے شبد مانک شبد وہ انگریزی کے بول رہے تھے صرف جو کریا ہے ایسی ایسی چیزیں وہ ہندی میں بول رہے تھے ہم اپنے ایموشنز کو اپنے دینک جیون میں ہمیں ضروری نہیں کہ کٹھن شبدوں کا اپیوک کر کے ہم ہندی کو بڑھا ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ریل گاڑی کو لوپس گامنی بولیں آپ کے جو بھی سرل شبد آپ کی بھاشا میں آتے ہیں آپ ان کا اپیوک کیجئے اور سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ آج کا بدلتا ہوا جو سماج ہے ہمارے بچے نہ تو انگلیش ٹھیک بول پاتے اور نہ ہندی میں سمجھتا ہوں ان پیوری ٹیریانز نے جتنا نقصان ہندی کا کیا ہیتنا کسی اور نے نہیں کیا کس نے پیوری ٹیریانز شدتہ والی سچ یہ ہے کہ ہندی سے زیادہ ادھار کوئی بھاشا نہیں ہندی نے بھی تر اور ان کو پوری طرح سے سوابھابک بنا لیا ہے وہ ہندی کا حصہ ہے اب بھلے چنگے ہیں ہم اب چنگا شبد پنجابی کا شبد ہے وہ ہندی کا مول شبد نہیں ہے لیکن بہت آرام سے اب وہ ہندی کا شبد بن گیا ریل کی ہم کمپیوٹر کو کس کو کیا کر ہندی میں کیا لکھیں گے کمپیوٹر کو اور ضرورت کیا ہے کمپیوٹر کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوئی نہیں کر رہا کوئی نہیں کر رہا کر کوئی نہیں آپ جب ہندی میں لکھتے ہیں کہ ہم نے کمپیوٹر خریدا تو کیا آپ کمپیوٹر کو کچھ اور لکھتے ہیں موبائل فون کو کیا لکھتے ہیں فون کو کیا لکھتے ہیں ریل لیٹ ہو گئی اب اس میں ریل اور لیٹ دونوں انگریزی ہیں ہو گئی کہ اول ہندی ہے یہ سب کچھ اب سامان ہو گیا اور یہ ویابہارک ہندی کو ہی ہمیں آگے بانا ہے بہت کوشش سے ہندی کو ساتھ بنانے کی بھی کوشش نہیں کی جانی چاہیے کہ آپ جیسے station کو station کہہ دیجئے ticket کو tickets کہہ دیجئے report کو report کہہ دیجئے یہ پریوک بھی ہو چکا ساتھ کی نشت میں ایک بار یہ اشودی کا سوال نہیں ہے یہ انگریزی شبد کو ساتھ دیشت بنانے کا پریاس تھا تو سایاس آپ بھاشا کا سلوپ اپنی سویتہ نسار بدل کر اس کو شکت نہیں بلا سکتے آدمی کال میں ہر چیز ارجیت کرنی پڑتی ہے بھاشا بھی ارجیت کرنی پڑتی ہے کوئی جنمنہ بھاشا ہم لے کے نہیں آتے ہم یہاں ایک بھرم کے شکار ہیں کہ میں تو ہندی بھاشی خیتر میں پیدا ہوا ہوں ہندی بھاشی پروار میں پیدا ہوا ہوں اس لئے ہندی میری بھاشا ہے یہ گلت ہے ہمیں ہم لوگ نکالنے ہیں بھاشا کو بھی آپ کو سیکھنا پڑتا ہے پہلی چیز دوسری چیز جو کہ کمپیوٹر کے آنے کے بعد گھٹے تو ہی ہے اب پرانے طریقے سے آپ لکھ پڑ نہیں سکتے اگر آپ کو یونی کوٹ فونٹ کا اگر گھان نہیں ہے تو آپ ہندی کا بکاس نہیں کر سکتے وہ گئے جمالے لوگ ہیں آپ پوچھئے لوگوں سے ہندی کا یونی کوٹ فونٹ کونسا ہے لیکن جاہتار لوگ جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ کھلتا کیسے ہے کہاں ہے ہمارے ساتھ سے کچھ اور لوگ ہیں ہمیں کوٹ جانا ضرور بھی نہیں ہے یہ مشین لیول لینڈی کا نہیں چاہتا